اسلام علیکم میں ہوں ریحان تاریک اور آپ دیکھ رہے ہیں داستہ اس مہینے کے شروعات سے یہ بحث چل رہی تھی کہ چیف جسٹس عمرتہ مندیال جاتے جاتے کوئی ایسلا فیصلہ دے کر جائیں گے جس سے پہلے سے کشیدہ صورتحال مزید کشیدہ ہو کر بہرانی کیفیت اختیار کر لے گی یہ تو چیف جسٹس کے دور کے دوران ان کے تمام سیاسی فیصلی متنازر ہے لیکن انہوں نے جاتے جاتے بھی آج نیاب ترامیم کا فیصلہ سنا کر نہ صرف پارلیمان کو بے توکیر کیا ہے بلکہ اپنی حدود سے تجاوز کرنے کی کوشش بھی کیے چیف جسٹس عمرتہ مندیال کا پریکٹس کے طور پر یہ آج آخری دن تھا ان کے فیصلوں کو تاریخ کس طرح یاد رکھے گی اس کا اندازہ چند روز میں انہیں بھی محسوس ہونا شروع ہو جائے گا آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے سابق وزیراعظم اور چیرمن پی ٹی آئے ان کی نیاب ترامیم کے خلاف دائر درخواست پر محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے نیاب ترامیم کی دس میں سے نو ترامیم کل ادم قرار دے دیئے آج کے فیصلے میں چیف جسٹس عمرتہ مندیال اور جسٹس احجاز علیہ السن نے چیرمن پی ٹی آئے کی درخواست قابل سماد قرار دی جبکہ جسٹس منصور علی شاہ نے اکثریتی فیصلے سے اختلاف کیا منصور علی شاہ اختلافی نوٹ لکھتے ہیں لیکن آج فیصلہ سناتے ہوئے ان کے اختلافی نوٹ کو نہیں پڑا گیا سپریم کورٹ کی جانب سے نیاب ترامیم تصر فیصلہ سنایا گیا ہے جس میں چیرمن پی ٹی آئے کی درخواست کو منظور کرتے ہوئے عدالت عظمہ نے پی ڈی ایم کی حکومت کی جانب سے کی گئی باز ترامیم کو آئین کے منافع قرار دے کر کل ادم قرار دے دیا ہے سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں عوامی عہدوں پر فائز شخصیات کے خلاف کرپشن کیسز بحال کر دیا ہے جبکہ نیاب کو پچاس کروڑ روپے سے کم مالیت کے کرپشن کیسز کی تحقیقات کی اجازت دے دی گئی ہے اس فیصلے کی مطابق صرف کیسز نہیں انکوائریز اور انویسٹیگیشنز بھی بحال کر دی گئی ہے اور فیصلے میں نیاب عدالتوں سے ترمیم کے بعد کل ادم قرار دیا گئے کیسز بھی بحال ہو گئے ہیں اس کے علاوہ سپریم کورٹ نے حکم دیا ہے کہ کرپشن کے ختم کیے گئے تمام مقدمات کو احتساب عدالتوں میں ایک ہفتے کے اندر دوبارہ لائے جائے گا عدالت عظمہ نے اپنے فیصلے میں ساویس آف پاکستان کے خلاف ریفرس فائل کرنے کی شک بحال رکھی ہے اور فیصلے میں کہا گیا ہے کہ کل ادم قرار دی گئی شکوں کے تحت نیاب قانون کے تحت کاروائی کرے آمدن سے زائد حساسہ جات والی ترمیم سرکاری افسران کی حد تک برقرار رہیں گی پلی باغین کے حوالے سے کی گئی نیاب ترمیم کل ادم قرار دی جاتی ہے فیصلے میں احتساب عدالتوں کے نیاب ترمیم کی روشنی میں دیے گئے حکمات کل ادم قرار دیے گئے ہیں اس کیس میں جسٹس منصور علی شاہ نے اختلافی نوٹ لکھا ہے ابھی تک وہ اختلافی نوٹ منظر آئے لیکن اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس اختلافی نوٹ میں کیا ہوگا کیونکہ کیس کی سماتوں کے دوران جسٹس منصور علی شاہ نے سپریم کورٹ کے معاتل قانون یعنی پریکٹس اینڈ پوسیجہ بل کے معاملے کا حوالہ دیتے ہوئے بار بار کیس کی سمات کے لیے فل کورٹ بنانے پر زور دیا تھا چیف جسٹس نے اس کی مخالفت کی تھی اور کہا تھا کہ ان کی ریٹائیمنٹ قریب ہے اور یہ معاملہ کافی عرصے سے عدالت کے سامنے زیرے التوا ہے ایک سمات کے دوران جسٹس سید منصور علی شاہ نے ریمارکس بھی دیئے کہ بعض وقت ایسا لگتا ہے کہ زور لگا لگا کر تھگ گئے کہ نیپ ترامیم آرڈینس یعنی ن اے او میں غلطی تھی لیکن یہ درست نہیں ہو رہی ہے انہوں نے ریمارکس دیئے کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ترمیم با سیاستدان اور ان کے خاندان کے افراد کو فائدہ پہنچانے کے لیے کی گئی ہے تو اس کا واحد دستیاب علاج یہ ہے کہ انہیں انتخابات میں مسترد کر دیا جائے اور نیپ قوانین کو بہتر بنانے کی ترامیم لانے کے لیے نئی پارلیمان کا انتخاب کیا جائے جسٹس سید منصور علی شاہ نے ریمارکس دیئے تھے کہ انتخابات قریب ہیں ایک ہی آپشن ہے کہ نئی پارلیمان کا انتظار کیا جائے جو قانون کا جائزہ لے اور بہتری لائے عدلی اور پارلیمان کو اپنے اپنے کام کرنے دیں آئین کی نمائی خصوصیات میں سے ایک جمہوریت کو چلنے دینا ہے نیپ ترامیم کل ادم ہو چکی ہے یہاں سوال یہ ہے کہ ان ترامیم کے کل ادم ہونے سے کون کون موتا معلوم شبایت کا جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ نیپ ترامیم کو کل ادم قرار دیے جانے کے بعد سابق صدر آصیف علی زرداری سمیت چھ سابق وزرائی عظم کے خلاف کیسز دوبارہ کل گئے ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد آصیف علی زرداری نواز صریف اور یوسف رضا گیلانی کے خلاف توشہ خانہ ریفرس واپس بحال ہو گیا ہے سابق وزیر عظم شاہد کا کانہ باسی کا الین جی ریفرس احتساب عدالت سے منتقل ہو گیا تھا اور سابق وزیر عظم راجہ پرویز اشرف کے خلاف رینٹل پاور ریفرس بھی باپس ہو گیا تھا جو اب دوبارہ بحال ہو گیا ہے اس کے علاوہ سابق وزیر عظم شہباز شریف، سابق وزیر عظم شوکت عزیز اور سابق وزیر خزانہ اسحاق نار کے خلاف بھی کیسز دوبارہ کھل جائیں گے چیف جسس عمرتہ بندیال نے اس کیس کا فیصلہ دیا ہے لیکن مستقبل میں یہ فیصلہ اپنی جگہ پر برقرار رہتا ہوا دکھائی نہیں دیتا کیونکہ امید ہے کہ جلد یا بدیر متاثر ہونے والے افراد ریویو پٹیشن میں جائیں گے اور عمرتہ بندیال صاحب کے رخصت ہو جانے کے بعد اس کے بعد اگر نئے بینچ میں جسٹس منصور علی شاہ کے ذہن سے مطابقت رکھنے والا کوئی بھی بینچ کا حصہ ہوا تو یہ فیصلہ جلدی اپنے انجام کو پہنچے گا دوسری جانے سپریم کورٹ میں پریکٹرس ان پوسیجر بل سماعت کے لیے مقرر کر دیا کیا ہے یعنی پریکٹرس ان پوسیجر بل کا فیٹ بھی ڈیٹامن ہونا ہے اس کیس کی سماعت 18 ستمبر کو ہوگی سپریم کورٹ کا لارجر بینچ سماعت کرے گا آٹھ رکھنی لارجر بینچ پہلے ایکٹ پر حکم امتناہ جاری کر چکا اور ممکنہ طور پر سپریم کورٹ کا فل کورٹ تشکیل دیا جانے کا امکان ہے اگر فل کورٹ یا لارجر بینچ اس کیس پر لگے اس ٹے کو ہٹا دیتا ہے تو جب بھی متاثرین کے پاس دو آپشنز موجود ہوں گے وہ تب اس کیس کی ریویو میں بھی جا کر لارجر بینچ کے ذریعے ریلیف حاصل کر سکیں گے برنہ سپریم کورٹ پریکٹس ان پوسیجر بل کی منظوری کے بعد ریویو کے بعد کسی بھی فیصلے کے بعد اپیل کا آپشن بھی موجود ہوگا اور جسٹس عمرتہ بندیال آج کے فیصلے سے قبل ہی اکثریتی سیاسی جماعتوں کے نزدیک متنازع چیف جسٹس سے لیکن اب وہ جماعت بھی ان کے حق میں نہیں دکھائی دیتی جس کے بارے میں چیف جسٹس پر الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ اس جماعت کے حق میں فیصلے کرتے ہیں پی ٹی آئی بی رات قاسم خان سوری کی رولنگ کے خلاف رات بارہ بجے عدالتیں کھولے اور چودہ مئی کے فیصلے پر عمل درامت نہ کرانے پر ان کو تنقید کا نشانہ بنا رہی ہے اس فیصلے کے بعد سیاسی جماعتوں کے متعدد رہنماؤں نے اس فیصلے کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے پاکسن پیپلز پارٹ اور سابق وفاقی وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کا نیاب ترامیم کیس کے حوالے سے یہی فیصلہ متوقع تھا ہمارا شروع سے موقف ہے کہ نیاب کا قانون آمیرانہ قانون ہے یا آمیرانہ ادارہ ہے اور اسے بند ہونا چاہیے ایک پرانا موقف ہے رائے ہیں اور دو واضحی پوزیشنز ہیں نیاب کے حوالے سے نیاب ایک آمیر کا بنا ہوا ادارہ ہے اس کو بند کرنا چاہیے دوسرا جہاں تک اعتصاب ہے اعتصاب اکرسٹر بورڈ ہونا چاہیے یہ جو فیصلہ آیا سپریم کورٹ کی طرف سے نام انہیں وہ فیصلہ پڑا ہے مگر اتنا کہنا کافی ہے کہ یہ ایکسپیکٹر تھا اور پاکستان پیپلز پارٹی ہر پہلے بھی چاہاں وہ گلانی صاحب ہو یا جو بھی اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہیں ہم نے تو کیسز دیکھے ہیں آج بھی دیکھنے کے لئے تیار ہے پرانا کا حنون کے تحت ہو نیا قانون کے تحت ہو وہ تو اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا اس فیصلے کے فوری بعد مسلمی قدون کے رانوما رانہ سناؤلہ نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے نیاب ترامیم کیس کا فیصلہ متنازہ قرار دیا ہے وہ کیا کہتے ہیں ذرا اس کی ایک جھلک آپ کے سامنے رکھتا ہے ابھی نبے نبے دن کا ریمان بھی کٹنا ہے اور ابھی انکوائریز بھی بھوکت نہیں ہیں میرا خیال ہے کہ کوئی تیرہ کے قریب کیسز تو عمران خان صاحب کے اوپر ہی بنتے ہیں وہ اب ایک ایک کر کے بھوکتے ہیں ذرا اس کو انکوائریز کو بھی اور کیسز کو بھی اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر اپنی اس پیٹیشن کا جو ہے وہ مزہ لیں اور اب وہ یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ یہ کالا قانون ہے یا یہ قانون جو ہے وہ اس کی بنیاد کے اوپر وکٹیمائزیشن ہو رہی ہے دیگر لیگی زومہ بھی اس پر تقریباً ایسی رائے رکھتے ہیں جیسی رانہ سناولہ صاحب دے رہا ہے جاتے میرا خالل لادلے کو رازی کرنے کی کوشش تھی مگر ان کو یہ نہیں بتا کہ ہمارے بجورٹی کیسز میں ہیں وہ میرٹ پر ڈیسائیڈ ہوئے ہیں فیصلے ایک پارٹی کے خلاف اور ایک کے حق میں کیا تو میں تو سمجھتا ہوں کہ بڑا اوپن لیو اپنی فیملی کو بھی خوش کر رہے ہیں اور عمران نیازی کے لئے انہوں نے بڑے ایک دماغ اٹھائے ہیں پورے اپنے ٹینئور میں تو کل یومین نجات ایک تو پہلے تو بہت سے لوگ یہ اس پر سپرائز کر رہے ہیں کہ جی بنگیال صاحب نے یہ کیا کیا مجھے تو آخر تک شک تک کچھ نہ کچھ تو کر کے جائیں گے ایسے تو نہیں جائیں گے وہ تو انہوں نے اپنا جو لازٹ حربہ تھا انہوں نے استعمال کر گیا اور باوجود اس کے کہ وہ ٹو ون کر رہا پارلیمنٹ موجود تھی تو یہ فیصلے اس وقت ایسٹ سائیڈ کرتے تو پارلیمنٹ جانے کے بعد یہ فیصلے ہول کرنا اور یہ ایک نئی لہر موجود کے اندر جارانا انسٹیبلیٹی کے لئے تو یہ اقدام نہیں ہے یہ قانونی مائری نہیں دیکھیں گے تو جو پارلیمنٹ جو قانون بنا گئی ہے تو پارلیمنٹ ہی انڈو کر سکتی ہو اب پارلیمنٹ میں کی گئی نیاب ترامیم کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے قل ادم قرار دیا ہے ہماری پرگرام میں سابق وزیراعظم شاید کا خانہ باسی کہہ چکے تھے کہ ہم نیاب کے قانونی میں ترامیم لانا چاہتے تھے لیکن اس وقت سپریم کورٹ سے فون آیا تھا کہ اگر آپ کوئی نیاب کے قانون میں چھیڑ شاڑ کریں گے تو ہم اسے سٹرائک ڈاؤن کریں گے جس وقت شاید کا خانہ باسی صاحب وزیراعظم پاکستان تھے انہوں نے کیا کہا تھا وہ بھی آپ کے سامنے رکھ پایا میں وزیراعظم تھا تو ہم نے اس پر ایک کمیٹی تھی جو کام کر رہی تھی تین سال سے جوڈیشری کی عالترین سطح سے پیغام آیا کہ اگر آپ نے اس قانون کو چھیڑا صبح چھیڑیں گے تو رات کو سٹرائک ڈاؤن کریں گے رات کو چھیڑیں گے تو صبح سٹرائک ڈاؤن کریں گے تو یہ میں کہہ رہا ہوں بڑے بڑے طرف معاملات ہیں ہمارے ملک کے اندر عدلیہ اور جو یہ ریلیشنشپ رہی ہے انصاف کی جوڈیشری سے آپ کو گو ایڈ نہیں مل رہا تھا یہ کہہ رہا جی سپورٹ نہیں چاہیے ہوتی انہوں نے دھمکی دی ایک طرح سے اگر آپ نے اس قانون کو چھیڑا تو ہم اس کو سٹرائک ڈاؤن کر دیں گے اس قسم کی حالات ہمارے بڑے میں ہوئے ہیں آج جو فیصلہ ہے اس کے بعد مزید ڈلے ہو جائے اس وقت نحال آشمی صاحب پاکستان مسلمی قنون کے سیدھے رانمائے قانون دان بھی ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام علیکم نحال آشمی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لئے سپریم کورڈ آف پاکستان کے تین ڈکنی بینچ جو چیف جسس عمرتہ بندیال کے سربراہی میں اس کی تقریباً پچپن سماتے کر چکا فیصلہ سنایا اور اس فیصلے میں نیاب ترامیم کو کل ادم قرار دے دیا گیا ہے آپ اس فیصلے میں ریویو میں جانے کا ارادہ رکھتے ہیں ریویو میں جائیں گے وآلیکم السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پاکیس کا جائزہ لے گی کہ ریویو میں جانا چاہیے کہ نہیں میں سبستہ ہوں ریویو میں ضرور جانا چاہیے اور پھر ایک بات اور یہ بات ہمیں ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ یہ ہمیشہ سے ایک ٹول کے طور پر استعمال کیا گیا ہے جمہوری لوگوں کے خلاف اور سیاسی لوگوں کے خلاف ان کی زبان بندی کے لیے یا ان کی معنی استحصال کے لیے اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ پاکستان کی میشت کا استحصال ہوتا ہے پاکستان کی میشت کی زبان بندی ہوتی پاکستان کی ڈبلپمنٹ کی دوا بندی ہوتی اور انٹرنیشنلی ایک بہت برا میسیج جاتا ہے کہ پاکستان میں ایسے کالے قوانین ہیں جس کے وجہ سے ہماری انویسمنٹ جو ہے وہ دعو پہ لگ جائے گی جو ہمارے وہاں پہ لوگر پارٹنر ہوگے ان کی کریڈیبلیڈی دعو پہ لگ جائے گی اور بہت سارے ہمارے خلاف کیسز بنا دی جائیں گا ہمارا انویسمنٹ ڈوب جائے گا ہمارا پروڈکٹ برباہ بھی جائے گا آپ یہ رائے رکھتے ہیں کہ اس میں ریویو میں ضرور جانا چاہیے لیکن اس کا فیصلہ آنے کے فوری بعد رانا صداولہ صاحب نے جو پریس کانفرنس کی اس میں وہ کہتے ہیں کہ اب چیئرمن پی ٹی آئی بھوکتے ہیں نوی روز کا ریمانڈ اب بھوکتے ہیں اس سے یہ تاثر ملا کہ جیسے آپ یہ سمجھتے ہیں تو کیا ایسا ہی ہوگا پارٹی جو اس وقت جو رانا صداولہ صاحب کی تھوٹ ریفلیکٹ ہو رہی کیونکہ آپ کی رائے تو یہ ہے کہ ریویو میں جانا چاہیے اب پارٹی ریویو میں جاتی ہے یا نہیں جاتی یہ تو فیصلہ پارٹی نے کرنا ہے دیکھیں ریویو میں اس لیے جانا چاہیے میرے یہ رائے اس لیے ہے کہ یہ پارلیمنٹ نے اسے قانون بنایا تھا اور تین آدمیوں کو یہ حق نہیں دیا جا سکتا کیونکہ سپریم جو ہے وہ پارلیمنٹ ہے آئین سازی کام پارلیمنٹ کا ہے آئین سازی کا کام کسی عدالت کا نہیں ہے آپ اس کی ڈیفنیشن تو کر سکتے ہیں اس سے آگے آپ ایسا شو کر رہے ہیں اس ججمنٹ کے بعد کہ آپ سپریم ورٹو دا پارلیمنٹ ہے تو آپ سپریم ورٹو دا پارلیمنٹ نہیں ہے آپ اسے رد نہیں کر سکتے ہیں اس طرح سے جب عوام کے منتخب نمائندے جس چیز کو بہتر سمجھتے ہیں وہ اس کو کرتے ہیں پھر اس میں فنڈیمنٹل رائٹس بہت زیادہ انوالف تھا پاکستان کا آئین کہتا ہے وہ کیا کہتا ہے پاکستان کرمینل پروسیجر کوٹ کیا کہتا ہے پاکستان کا پاکستان پینل کوٹ کیا کہتا ہے کہ جہاں پہ چودہ دن مرکیس میں لوگوں کو رکھا جاتا ہے میکسیموم فورٹین ڈیز اس میں ریمانڈ میں یہ آپ تین مینہ رکھ رہے ہیں یہ کون سا آپ ڈیکرونیل لاغ رہے ہیں یہ ایک ڈیمنشن ہے دوسری طرف اس کی سماعتوں کے دوران چیف جسس نے کہا کہ فنڈیمنٹل رائٹس اس میں بھی متاثر ہو رہے ہیں کہ یہ جو کرپشن کا پیسہ ہے یہ لوٹڈ منی ہے یہ عوام کے ٹیکس پیر کا پیسہ ہے جس سے ان کی حقوق متاثر ہو رہے ہیں اس لیے اس پہ بہت سارے لوگوں نے اپنے کیسز ماپ کرا لی ہے تو آپ ریویو میں جانے کا ارادہ تو رکھتے ہیں اس لیے کہ پارلیمان نے اس میں ایک ترامیم کی تھی لیکن دوسرا انگل یہ بھی ہے کہ ریویو میں جانا اس لیے ضروری ہے کہ بہت سے کیسز اب ری اوپن ہو جائیں گے ایون مریم نواز صاحبہ اور نواز شریف صاحب کے جو کیسز بند ہوئے تھے وہ دوبارہ بھی کھل جائیں گے تو اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ ریویو میں جائے جائے مریم نواز صاحبہ کے کیس بننی ہوئے تھے مریم نواز صاحبہ باعزت طور پر بری ہوئی ہیں ایکیوٹرل ہوئی ہیں میں خود وٹنس رہا ان کے کورٹس میں اور ریویوار شریف صاحب تو ایکیوٹرل ہو چکے ہیں جب لنڈن کی عدالتوں نے لنڈن کے نیشنل کرائم ایجنسی نے کہا کہ ان کے ساتھ کوئی عزیز چیز نہیں ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اسے انتقام کے طور پر نہیں لینا چاہتے ہیں ہم آگے بننا چاہتے ہیں پاکستان کو آگے جانا چاہیے عوام کا راج ہونا چاہیے پارلیمنٹ کی سپریمیسی ہونی چاہیے اور آئین اور قانون کو بنانے کا اختیار صرف اور صرف منتقب نمائند کل کے فیصلے کے بعد شاید اور بھی ڈلے ہو جائے تو فیصلہ جس کو وہ فورسی کر رہے تھے فیصلہ تو ویسا ہی آیا ہے اب اس کے بعد میاں صاحب کی واپسی بھی ڈلے ہو جائے گی فیصل بارہ صاحب کے جیسے دوست حبیشہ معاشر میں رہتے ہیں سیاسی میدان میں رہتے ہیں ان کا یہ لیول نہیں ہے کہ وہ نمائند شریف صاحب کے بارے بات کریں اور وہ کس کی نمائندگی کرتے ہیں وہ کسی کی نمائندگی نہیں کرتے ہیں ان کی کوئی پولٹیکل وہ نہیں ہے بیکراؤنڈ نہیں ہے وہ کسی اور کی نمائندگی کرتے ہیں عوام الناس کے نہیں کرتے ہیں تو وہ جن کی نمائندگی کرتے ہیں ان کی باتیں کر رہے ہیں ان کی باتوں کو آپ سیریس نہ لیں فیصل بارہ صاحب بس کسی کے چہیتے تھے بن گئے تھے وزیر بس ٹھیک ہے اس سے آگے نہیں یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آج کے کیس کا فیصلہ میاں نواز شریف صاحب کی واپسی میں کوئی رکاوٹ حائل نہیں کر سکتا ہے دیکھیں میاں نواز شریف صاحب اس سے پہلے بھی واپس آ کر کے جیل تو جا چکے اپنی بیڈی کا ہاتھ پکڑ کے تو میاں نواز شریف کے واپسی میں اس طرح کی کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہے جب ایک آدمی ڈیٹرمائن کر لے کہ میں نے اپنے ملک کو جانا ہے فیس کرنا اور انہوں نے کئی میں نے کئی سو دن عدالتوں میں گئے کیس چلاتے رہے اس سے پہلے بھی وہ جیل جاتے رہے فیصل وارڈا صاحب تو شاید میرے خال سے نہیں میں انتے ذکر بھی نہیں کرنا تھا تو بہرحال نواز شریف کا کوئی مقابلہ نہیں ہے جب چاہیں گے وہ آئیں گے وہ اپنے پولیٹیکل دیکھتے ہیں کہ کس انداز میں کب جانا چاہیے اور کیا جانا چاہیے تو ان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں کیوں ملتہ بندیال صاحب جو ڈیمج کر سکتے تھے وہ کر کے چلے گئے ہیں انہوں نے بات تو بڑی کیا آئین اور قانون کی اور جنہور کی مگر انہوں نے آئین قانون اور جنہور کے پیٹ پہ خنجر مارا انہوں نے رسوہ کیا نظام کو ہمارے جو انصاف کا ہے اس کو دنیا میں ہم کیا مو دکھاتے پھریں گے کہ پارلیمنٹ کے ہر فیصلے کو سٹاک ڈاؤن کرتے ہیں ایک پارلیل گورنمنٹ لے کے چلے ہیں انہوں نے اپنے جیسے تھے جو ان کی مائن سیٹ تھی انہوں نے ثابت کر دیا کہ وہ صدرنے والے نہیں تھے تو نحال سب کیا دیکھ رہے ہیں آنے والے چیف جسٹس کو لے کے آپ کی کوئی امیدیں ہیں کہ یہ والا جو معاملہ ہے اس میں ریویو بھی ہو جائے گا اور ریویو میں ہی فیصلہ ہو جائے گا آپ کو اپیل میں جانے کی نوبت ہی نہیں آئے گی میں ان کو گزرستہ تیس سالوں سے جانتا ہوں ذاتی طور پر ہمیں ایک ساتھ مقدمات میں بھی رہے ہیں مد مقابل میں رہے وہ ون اپ ڈا فائنسٹ جیسے کہتے ہیں نا جوریسٹ ہے پاکستان کے اور میں امید رکھتا ہوں اور ان کے اندر صبر استقامت اور برداشت ہے پاکستانی اور ان کا خاندان ان کے والی صاحب کا بھی بڑا کنٹیبیوشن ہے پاکستان بنانے میں بندہال صاحب کو شاید وہ احساس نہ ہو پاکستان کے لیے جو احساس قاضی فائزیسہ صاحب کو ہے لازلی نیحال صاحب یہ تپیش اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی خاصی محسوس کر رہی ہے اور آج بھی بلاول صاحب نے اپنی پریس کانفرنس کے اندر یہ کہا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ محصر نہیں اور لیول پلینگ فیلڈ پرسن سپیسیفک ہے ایک شخص کے لیے جاتا ہے اس پر کومنٹ کر دیں اس کے بعد پاکستان بار کاؤنسل کے وائس چیرمن اس وقت ہمارے ساتھ محسوس کر رہے ہیں وہ اپنی ناکامیوں کی تپیش محسوس کر رہے ہیں وہ ڈیلیور نہیں کر سکے پدرسال اس کی تپیش محسوس کر رہے ہیں لیول پلینگ گراؤنڈ ان کو ملتا رہے ہیں اور آئندہ بھی ملے گا ہم جو کچھ حرص کریں گے تو شکایت ہوگی بہت بہت شکریہ نیحال صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت مسلمی قنون کے رانوما نیحال حاشمی صاحب آج صاحب موجود تھے عمرتہ بندیال صاحب کا آج کوٹ روم نمبر ایک میں آخری روز تھا جس کے بعد اب وہ اپنے اہدی کی میاد مکمل کر کے سبکتوش ہو جائیں گے لیکن ان کے اس اہد کو کس انداز میں یاد رکھا جائے گا یہ ایک بہت بڑا سوال یا نشان ہے عمرتہ بندیال صاحب جس وقت دو فروری کو تقریباً ایک سال سات ماہ اور سولہ دن گزارنے کے بعد اب واپس چلے جائیں گے جس وقت وہ آئے تھے دو فروری کا روز تھا اور اس دن آ کے بھی انہوں نے جو تقریر کی تھی اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جو پرسنالیٹیز ہیں ان کی اوپر تنقید نہیں ہونی چاہیے آپ فیسٹو پر ضرور تنقید کرو ارسلاباد ہائی کورٹ کے ایک سابق چیف جسسس کا حوالہ دیتے ہوئے آپ دیدہ بھی ہو گئے تھے اس کے بعد ہم نے ایسے ایسے کیسز دیکھے جس سے عمرتہ بندیال صاحب خاص سے کانٹروورشل ہو گئے وہ کیس آرٹیکل سکسٹی تری اے کی تشریقہ ہو جسے لیگل فرٹینٹی نے ری رائٹنگ آف دو کانسٹیٹیوشن کہا وہ کیس بے شک نو اپریل کا ہو جس میں برات بارہ بجے عدالتیں کھل جاتی ہیں وہ معاملہ بے شک جوٹیشری کے اندر ڈیویجن کا ہو کہ ایک تاثر ملا کہ عدلیہ کے اندر خاصی ڈیویجن خاصی تفریق موجود ہے ہم خیال بینچز بن جاتے ہیں اور پھر تین ججز کا تاثر ملا کہ جسٹس عمرتہ بندیال جسٹس اعجاز اللہ حسن اور جسٹس منیب اختر جس بینچ میں ہوتے ہیں اس کیس کا فیصلہ ایک طرف کا آتا ہے اس کے بعد پھر انتخابات کیس کا معاملہ پنجاب میں انتخابات کرانے کے معاملہ وہ بھی خاصا کانٹروورشل ہوا پھر پنجاب اسمبلی کے اندری دوست محمد مزاری کی رولنگ کو لے کر خاصی کانٹروورشی بنی اور چوندری شجاعت حسین صاحب کا خط بھی اس معاملے کے اندر آ گیا پھر سپریم کورٹ پریکٹس ان پوسیجر بل خاصا متنازہ ہو گیا ان تمام تر کیسز کے کانٹیکسٹ کے اندر گزشتہ روز ججز کی جانب سے چیف جسٹس عمرتہ بندیال کے عزاز میں عشائیہ کا احتمام کیا گیا اور پاکسن بار کاؤنسل نے اس عشائیہ کی تقریب میں شرکت سے معذرت کر لی نہ صرف معذرت کی بلکہ عمرتہ بندیال صاحب کی اگیسٹ ایک چارڈ شیٹ بھی رکھی پاکسن بار کاؤنسل کے وائس چیئرمن حارون رشید صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے بات کرتا ہے حارون رشید صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے سب سے پہلے تو بڑا سادہ سا سوال ہے گزشتہ روز جو عشائیہ کی تقریب تھی عمرتہ بندیال صاحب کے عزاز میں پاکسن بار کاؤنسل اس میں شرکت کیوں نہیں کر سکی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جو پراپر ریفرنس کے لیے گیٹ فیکس کرنی تھی جو کہ آج ہونی تھی اور وہ انہوں نے وائٹ کی ہے اور ریفرنس ان کو فل کورٹ کے سامنے پیش ہونا تھا وہ ریفرنس میں انہوں نے وہ نہیں لیا جس وجہ سے ریفرنس میں ہم نے یہی سپیس کرنی تھی جو کہ میں نے ابھی میڈیا کو پروائٹ کی ہے کہ اس میں یہی وجہ تھی کہ انہوں نے چاہیے تھا کہ وہ ریفرنس کال کرتے اور ریفرنس میں ہمیں سونتے تاکہ ہم جو ماضی میں یا ان کے ٹینیور میں جتنے بھی فیصلے ہوئے ہیں یا جس طرح بینچز بننے ہیں ان کے بارے میں ہم نے اپنے ویوز دینے تھے جو کہ انہوں نے نہیں لینے پسند کیے ہم نے کچھ یہ باتیں بتانی تھی کہ نئے آنے والے چیف جسٹس صاحب کیا کا اقدامات کریں تاکہ پبلک کو بھی فیسلیٹیٹ کریں اور لائیرز بھی یہ سمجھیں آپ بلکہ ٹھیک کہہ رہے ہیں فل کورٹ ریفرنس ایک ایسا فورم ہوتا ہے جس کے اوپر اٹونی جنرل بھی بات کرتے ہیں پاکستان بار کانسل کا ویو پائنٹ بھی ہوتا ہے سپریم کورٹ بار اسوسیشن بھی بات کرتی ہے تو آپ کی نظر میں عمر اطا بندیال صاحب نے فل کورٹ ریفرنس لینا کیوں پسند نہیں کیا سر؟ میرا خیال ہے اسی لیے نہیں پسند کیا کہ زیادہ زیادہ وہ ان کی جو ٹین ایور ہے چیف چسوہ پاکستان وہ زیادہ در انہوں نے ایک پارٹی کو سپورٹ کیا ہے حالانکہ جوڈیشری کو کسی پارٹی کا نمائندہ نظر نہیں آنا چاہیے اور اگر ایک پارٹی کو آپ فیور کریں ان کے کیس اگر فائل نہ ہو آج فائل نہ ہو تو صبح سب سے پہلے وہی کیس لگ جائے اور بیچ بھی کنسیوٹ ہو جائے تو باقی پبلک لٹیکنٹ جو ہے وہ تو سالوں سال دو دو تین تین سال سے جو اپیلیں فائل ہوئی ہوئی ہیں سپریم کورٹ میں وہ ابھی تک پہلے یعنی کہ فرسٹ ہیرنگ نہیں ہوئی یعنی کہ انہیں لیو گرانٹ نہیں ہوئی تاکہ وہ ریگولر آکے چل سکے نائی فیصلے ان ٹائم ہوتے ہیں لوگ نکلوں کے لیے پھرتے رہتے ہیں کہ سیٹیفائیڈ نکلے ملیں ہمیں جو فیصلہ اگر ہو گیا ہے اگر کیس فیکس نہیں ہوتا تو وہ پھر ہم اپلیکیشن دی جاتی ہے اور وکیل دیتے ہیں کئی اپلیکیشن سپنڈنگ ہے کہ اس کو ارلی ہیئر کیا جائے کسی بھی کیس کو بہت بہت شکریہ حارون رشید صاحب وائس جیرمن پاکسن بار کاؤنسل ہمارے ساتھ موجود تھے اس وقت سابق مزیر خزانہ ماہر اقتصادی امور ڈاکٹر عفیس پاشا ہمارے ساتھ موجود ہے سلام علیکم ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لئے ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ اس وقت جو قویرسی فورس استعمال ہو رہی ہے اگست سمگلرز اور ایک کریک ٹاؤن ہو رہا ہے جو ڈالرز کی ہورڈنگ کرتے ہیں ان کے خلاف بیچ سمگلنگ کر رہے ہیں وہ بھی چینی سمگلرز کے اگست بھی تو اس کا امبیسلی امپیکٹ بھی آ رہا ہے کہ ڈالر کو اوپن مارکٹ کے اندر ڈالر کا ریٹ کاب ہے انٹر بینک کے اندر پھر کچھ زیادہ ہے یہ جز وقتی ہے یا کل وقتی ہے یہ لاسٹنگ ہے کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو دیکھئے یقیناً جو administrative steps اور regulatory measures یہ گئے ہیں مختلق اداروں سے خاص طور پر ہمارے جو initiative جو آیا establishment کی طرف سے اس سے short run میں تو ضرور فائدہ ہوا ہے اور آپ دیکھیں کہ نمائی طور پر روپے کی خدر جو ہے اس میں اضافہ ہوا ہے خاص طور پر اوپن مارکٹ میں تقریباً 30 روپے پی ڈالر کا اضافہ ہوا ہے مگر بات یہ ہے کہ یہ جو سلسلہ ہے جو smuggling ہیں اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ دراصل اس میں جو problem ہوتا ہے کہ جو خیمتیں وغیرہ میں جو فرق ہے یا duties جو ہیں وغیرہ وغیرہ ان کے بارے میں بھی policies کے تحت ہمیں سوچنا چاہیے یہ بھی ضروری ہے تاکہ ایک sustained basis پر آپ smuggling کو روپ پائیں اور دوسری طرف جو gap ہے آپ کو اوپن مارکٹ میں اور انٹر بینک ریٹ میں وہ بھی sustainable رہے آئی ایم ایف کے ساتھ تو انڈسٹینڈنگ ہے کہ ایک اشاریہ پچیس پیصد پر یہ رہ گا کم اس وقت تو حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اوپن مارکٹ کا ریٹ اس وقت کم ہے بلزبت آپ کے انٹر بینک ریٹ تو انیشیٹیف اس کو سسٹین کریں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جو مختلف policies ہیں appropriate policies پچک سمگلنگ ان کو بھی آپ اپنے ذہن میں رکھیں اور implement کریں سر دیکھیں یہ سب کچھ coercive force کے ذریعے سے ہوتا وہ نظر آرہا ہے ابھی تک تو ویسے تو کہتے ہیں بلین ڈالر question لیکن یہاں پہ 70 بلین ڈالر question ہے کیونکہ ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ 70 بلین ڈالر آئیں گے more than that even کچھ جگہوں پہ تو 100 بلین ڈالر کی بات ہوئی تو آپ کو لگتا ہے coercive force استعمال کر کے آپ convince کر سکتے ہیں انویسٹرز کو انویسٹر مارکٹ کے اندر کہ وہ یہاں آئے اور اتنی بھڑی investment کریں اس وقت جو اصل بیمانہ ہے وہ یہ ہے کہ کیا پاکستان economically ایک طرح سے sustainable ہے اس لئے کہ foreign انویسٹر کے ذہن میں یہ بات ضرور آئی کہ اب آپ پچھلے سال دیکھئے کہ جو profit کی repatriation جو عام طور پر ہمارے ہاں سے قرآن ملٹی نیشنلز کیا کرتے تھے اس میں اسی فیصد کمی آپ لے آئے روک دیا یہ باتیں تو ماضی میں بھی ہوتی رہی ہیں دیکھئے تیرہ جہازوں کا Boeing 777 اور Airbusers کا fleet ہے جس میں سے چار کا بتایا جا رہا ہے کہ cash trapped اتنے زیادہ ہے کہ ہمیں ان کو ground کرنا پڑا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ this is the way forward privatization سے ہی کام چلے گا اور ہو جائے گی practically یہ آئے کہ privatization پچھوے تقریباً دس سال سے اس پہ بات چیت چل رہے اور مختلف وقتوں پہ کچھ آغاز کیا گیا اور پھر روکا گیا اب آپ یہ بھی دیکھئے کہ کچھ دن پہلے ہم سے یہ کہا گیا تھا کہ Airports کو ایک طرح سے sublet کریں گے اور اس کی management ہم مختلف ملکوں کو دیں گے اس کو بھی روکا گیا ہے تو یہ policies جو ہیں ان میں consistency نظر نہیں آتی ایک وقت پہ کہا جاتا ہے پھر تھوڑا سا اس پہ آگے بڑھتے ہیں اور پھر رکا بٹا جاتی ہے تو اب P.I.A. کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت P.I.A. جو ہے اس حد تک non viable ہو چکا ہے ہر سال ہمیں budget سے تقریباً 35 سے 50 ارب روپے دینے پڑتے ہیں اور ان کے accumulative losses بھی بہت ہیں تو اب potential investor کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ پاکستان میں اور international roots میں کیا گنجائش ہے تو اس میں میرا خیال یہ ہے کہ وقت اس پہ لگے گا فوراً کوئی immediate privatization شاید نہ ہو پائے برسر you think solution lies in privatization اور ابھی جیسے آپ نے کہا کہ دس سال سے یہ باتیں سننے میں آرہی ہے ہو نہیں سکا یہ شاید elected governments کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے کہ ان کا اپنا ایک political capital ہوتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ caretaker setup کے لیے شاید یہ کرنا آسان ہو یا easily کر سکے اس کو لیکی caretaker government کے پاس وہ authority نہیں ہے کہ long term binding contracts وغیرہ آپ کرنے ہوتے ہیں اس کی credibility میں issue ہو جاتا ہے سر ہمارے problem یہ ہے نا کہ ایک initiative لیا جاتا ہے اس کے بعد جب کوئی elected government آتی ہے یا کوئی دوسری حکومت چینج ہوتی ہے تو پالیسیز جو ہے اس کا تسلسل برقرار نہیں رہ پاتا ہے وہ لنک ٹوٹ جاتا ہے اور پھر معاملہ that remains hanging in the air روزویلٹ ہوتیل کے اوپر ساد رفیق صاحب ایک لمبی چوڑی پریس کانفرنس کر کے گئے تھے اور انہوں نے بتایا تھا کہ نیو یورک کے اندر جو ہے وہاں کی مینسیپل جو آثورٹی ہے اس کے ساتھ ہمارا اگریمنٹ ہو رہا ہے بات ہو رہی ہے آپ کو لگتا ہے کہ وہ تسلسل روزویلٹ میں بھی چلے گا آگے اور وہ اگریمنٹ ہو جائے گا روزویلٹ آئیلنڈ کے بارے میں بہت باتیں ہوئی ہیں پچھلے کچھ سالو سے ایک تو پراب مینٹیننس ہوس فسیلیٹی کا ایت اس ریلی ہوپلیس لی رن ڈاون اب یہ شاید اس میں کچھ انہوں نے مینٹیننس کیا ہے اب اس میں بھی دیکھئے امریکہ میں پریبیتائیزیشن پروسس اس کوئی کمپلیکیٹیڈ تو آغاز ضرور کریں آگے بنیں فر ونس ان فر آل آپ جب ایک سٹیپ لیں تو اس کو انفلیمنٹ کریں یہ بھی پریبیتائیزیشن کا پروسس ایک دفعہ پاکستان کی تاریخ میں مکمل ہوا کافی تیزی سے اور وہ نائنٹیز آپ کے انڈسٹری وونٹ جو نیشنلائز ہوئے تھے اور جو بینک نیشنلائز ہوئے تھے ان کو پریبیتائیز کیا تھا وہ ایک پروسس تھا اس کے بعد میں پریبیتائیزیشن پروسس بڑے مشکل سے آگے بڑھا ہے سر لازلی کیونکہ مجھے پتا ہے کہ آپ کے پاس سٹیٹسٹیکل ڈیٹا بھی ہوتا ہے اب اس بھی کرتے ہیں جو عام آدمی کا پروبلم ہے اس وقت وہ انفلیشنری پریشر ہے اور آج پندرہ تاریخ ہے رات بارہ بجے ایک پیٹل بم اور گر سکتا ہے تجویز ہے کہ اٹھارہ روپے پیٹرولیم پرویٹس کے اوپر مزید بڑھا دیے جائے سر انٹرنیشنل مارکٹ کے تیل کی اور کچھ مہینے پہلے یہ چوہتر ڈالر پی بیرل اس لیے اس میں اضافہ ہے تھوڑی سی مارڈرنیشن اب اس لیے ہوگی کہ روپے کی خدر میں ایک سی 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 بیلیٹی آئی ہے مگر اضافہ اتنا ہے کہ شاید آج رات کو قیمت سگنپکنٹ پھر سے ومنسٹری نے پلیس بھی کر دیا ہے اور آنے والے دلوں میں کہ الیکٹرک وغیرہ ایسے جگہوں میں بھی بجلی کے نرخوں میں بے تہاشا اضافہ ہونے والا ہے تو میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ سپٹیمبر کے مہینے میں آپ دیکھیں گے کہ افرات ذر کے رفتار جو ستائیس قیصد پر گر چکی تھی خدا نہ خاصتہ یہ پھر سے تیس قیصد کے اوپر چلے جائے دوسری طرف سے سٹیٹ بینک کہہ رہا ہے کہ مہنگائی کی رفتار میں کمی واقع ہوگی کل کی ریپورٹ یہ ہے زیادہ کمی سال کے دوسرے حصے میں ہوگی انہوں نے یہ بھی ہنٹ کیا ہے خود کے سپٹیمبر میں شاید تھوڑا سے اضافہ ہو اور اس کی وجہ لو بیس ایفیکٹ ہے وہ ٹیکنیکل ہے میں اس میں جانا نہیں چاہتا مگر سترہ موجود ہے کہ تیس قیصد سے اوپر اب میں آپ کو یہ ایک آداد شمال ضرور دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں اس وقت مجھے بہت افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ غربت کا جو لیول ہے جسے کہتے ہیں ہمارا اسٹیمیٹ یہ ہے خاص طور پہ کھانے پینے کے اشیاء کے خیمتیں کے بے تہاشا بڑھنے کے بعد اور روزگار میں کمی ہونے کے بعد کہ آج پاکستان میں پینٹالیس فیصد پاپلیشن پاکستان کا خدا نخواستہ پاورٹی لائن کے نیچے یہ تاریخ کا ایک بلند لیول ہے اور اس پہ ہمیں بہت بہت یہ سٹارٹس انتہائی ڈسٹربنگ ہے بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کے لئے ڈاکٹر عفیس پاشا ہمارے تاریخ یقینہ نہم ہوتی ہے کیونکہ اسے دنی حکومت پیٹرل کے نرخ برقرار رکھنے یا پھر بڑھانے کا کوئی فیصلہ کرتی ہے اور پیٹرولی مسئلوات وہ واحد چیز ہے جو پاکستان میں بسنے والے تمام افراد کی زندگیوں کو براہ راست متاثر کرتی ہیں پیٹرل بڑھنے کے ساتھ خود خود تباہ برشیہ کی قیمتوں میں بنوانا اضافہ ہو جاتا اور نگرانی کا محصر نظام نہ ہوئی کی وجہ سے عوام مہنگے پیٹرل کے بعد منافع اور مافیا کے ہاتھوں زبا ہوتے ہیں اس بار بھی پیٹرولی مسئلوات کی قیمتوں میں 16 روپے اضافے کی خبریں لیکن پیٹرل کی قیمتیں بڑھیں گی یا نہیں اس مشاورت کے لئے نگران وزیراعظم کی زیر سدارت آج ایک آلہ ستی اجلاس بلائے گیا تھا اجلاس میں وزارت غزانہ اور اگرہ سمیت متعلقہ اداروں کے حکام شریک ہوئے جبکہ وزارت توانائی کی حکام نے وزیراعظم کو بجلی چوری کے خلاف کاروائیوں پر ریپورٹ دی جس کے بعد نگران وزراء نے پریس کانفرس کی اور بعد میں نگران وزیراعظم نے صحافیوں کے سوالات کا جواب بھی دیا صحافیوں نے جب ان سے پیٹرل کی قیمتوں کے حوالے سے سوال کیا تو نگران وزیراعظم کا کہنا تھا کہ پیٹرل کی قیمتیں عالمی بندی سے جڑی ہیں لیکن ہم انتظامی طور پر عوام کو جتنا ریلیف دے سکے دینے کی کوشش کرے گا بہت ساری چیزیں جو ہمارے ڈومیسٹک کنٹرول میں یا ہماری حکومت کی کنٹرول میں ہیں اور جو تبدیل کر اگر کوئی ریلیف دیا جا سکے کم سے کم وہ تو کرے اور جو انٹرنیشنل مارکٹ سے جڑی ہوئی چیزیں ہیں ایک ایسا فینامینا ہے جس پہ مختلف ریاستوں کا کنٹرول نہیں ہوتا اور ہم بھی اس گلوبل انرینجمنٹ کا حصہ ہیں نگرہ وزیراعظم نے اپنی پریس کانفرنس کے بعد پیٹل کے بڑھنے یا نہ بڑھنے کے حوالے سے تو عوام کو نہیں بتایا اگرہ وزیراعظم مہنگائی کے مارے عوام پر کچھ ترس کھاتے ہیں اگرہ اگرہ پھر ان کی تنقید ہی ان کے حصے بڑھانے سے دوسری جانب انٹرنیشنل لیبل آرگنیزیشن یعنی آئی 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 لو کا کہنا ہے کہ پاکستان کی لیبر مارکٹ ابھی تک کوویڈ نائنٹین اور معاشی بہران سے وہ کمل طور پر بہار نہیں ہوئی جس کی بیروزگار افراد کی تعداد 5.6 ملین تک پہنچنے کا امکان ہے بعد شکریہ